ورچل یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے سب سے اہم LMS یعنی لرننگ مانشمنٹ سسٹم ہے یہ ایک سوفیر ہے جس کے ذریعے سے سٹوڈنٹس اپنے تیچر سے رابطے میں رہتے ہیں اور اسی کے ذریعے اسائنمنٹ دی اور وصول کی جاتی ہے اس کے علاوہ ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے بعد سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں جو سوالات ابردے ہیں ان کے جوابات بھی اسی کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں LMS ای لرننگ کا انتہائی اہم کامپننٹ ہے اور سٹوڈنٹس دنیا کے کسی بھی حصے سے اسے ایکسس کر سکتے ہیں اگر آپ ڈی ویڈی یا یوٹیوب پر لیکچرز دیکھ رہے ہو تو اسی وقت اسے پوسٹ کر کے اپنا سوال لرننگ مانشمنٹ سسٹم پر پوچھ سکتے ہیں LMS پر آپ کو چوبیز گھنٹے سوال پوچھنے کی سہولت میسر ہے لیکن اس کا جواب آپ کو آفیس آرز کے دوران دینے کی کوشش کی جاتی ہے سٹوڈنٹس LMS پر ہر کورس کے ہینڈ آؤٹس بھی دیے جاتے ہیں ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ لیکچر اٹنڈ کرنے سے پہلے آپ ہینڈ آؤٹس ضرور پڑے کیونکہ اس سے آپ کو لیکچرز سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے سٹوڈنٹس اپنا ایک سٹاڈی گروپ بنالے اور لرننگ مانشمنٹ سسٹم کے ذریعے ورچال یونیورسٹی کی کمیونٹی سے انٹریکٹ کریں اور پروبلمز کو آپ اس میں شیئر کر کے سالف کر لیا کریں لیکن اپنی اپنی اسائنمنٹ خود حل کر کے سبمیٹ کریں یاد رکھیں کہ اسائنمنٹ میں چیرنگ بلکل نہیں کر لی کیونکہ چیرنگ کے بارے میں یونیورسٹی کی پالیسی بہت سخت ہے تو آئیے ہم آپ کو LMS کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم VU LMS کی ویب سائٹ اوپن کریں گے سائٹ اوپن ہونے کے بعد سکرین کے اوپر آپ کے پاس سٹوڈنٹ آئی ڈی پاسورڈ اس کے نیچے فرگوٹ جوابات دیے گئے ہیں موسیقی 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 دکھائی گئی ہے اس کے نیچے پروفیسر کی پروفائل پکچر اور پروفیسر سے ریلیٹڈ انفرمیشن اور اس کا نام دکھایا گیا ہے سب سے پہلے ہم اسائنمنٹ کے سیکشن کو اوپن کرتے ہیں اسائنمنٹس سیکشن کے تروں ٹیچرز اپنے سٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ سٹوڈنٹس نے ڈیو ڈیٹ کے اندر بنا کر اپنے ٹیچر کو سمٹ کروانی ہوتی ہے سمٹ بٹن کے اوپر کلک کرنے سے سٹوڈنٹ کے پاس سمٹ فائل کرنے کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا سٹوڈنٹ اپنی پرپیر سلوشن کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے اپلوڈ کرے گا تو آپ کی اسائنمنٹ وی او کے پاس سمٹ ہو جائے گی اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ کی اسائنمنٹ سمٹ ہو گئی ہے یا نہیں اسائنمنٹ سمٹیڈ سیکسیسفولی کا میسیج آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پیج پر سمٹ کے کولم میں سمٹڈ لکھا ہوا آ رہا ہے اور ساتھ وہ ڈیٹ بھی آ رہی ہے جس پر آپ نے اپنی اسائنمنٹ کو سمٹ کیا سمٹ والے کولم میں ڈاؤنلوڈ کا لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کرنے سے آپ اپنی سمٹڈ اسائنمنٹ کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا سیکشن ہمارے پاس جی ڈی بھی یعنی گریڈڈ ڈسکشن بورڈ کا ہے اس میں ٹیچرز اپنے سٹوڈنٹس کو اپنی 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 سمٹ کروانے کیلئے ایک ٹاپک دیتے ہیں جس پر سٹوڈنٹس کو اپنے کومنٹس دینے ہوتے ہیں اس ٹاپک کی ڈیٹیل دیکھنے کیلئے ہم ویو کے لنک کے اوپر جب کلک کریں گے تو اس جی ڈی بھی سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز اوپن ہو جائیں گی یہاں پر ٹاپک، کوسٹن ٹائٹل اور ڈسکرپشن دی ہوئی ہے پوسٹ میسیج کے ذریعے سٹوڈنٹ اپنا میسیج پوسٹ کر سکتا ہے جی ڈی بھی کے بعد قویز سیکشن ہے قویز آئیکن پر کلک کرنے سے جو ہمارے پاس سکرین نظر آتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اس میں سب سے پہلے قویز ٹائٹل اس کے بعد قویز سٹارٹ ڈیٹ جس ڈیٹ کو یہ قویز پوچھا جائے گا قویز اینڈ ڈیٹ قویز ٹوٹل مارکس قویز سٹیٹس اور قویز سمیشن سٹیٹس دیے ہوئے ہیں قویز سمیٹ کرنے کے لیے ٹیک قویز کے لنک کو کلک کیجئے تو آپ کے سامنے انسٹرکشنز کی ونڈو کھل جائے گی قویز کے اندر سٹوڈنٹس کو ٹیچر کی طرف سے قویز ایشو کیا جاتے ہیں سٹوڈنٹس نے نوے سیکنڈ کے دوران ہر قویز کا آنسر دینا ہوتا ہے اور یہ قویزز سٹوڈنٹس نے ڈیڈ لائنز کے اندر ہی اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں انسٹرکشنز کو پڑھنے کے بعد آپ سٹارٹ قویز کا بٹن کلک کیجئے آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو میں قویز سٹارٹ ہو جائے گا ہر سوال کو حل کرنے کے بعد سیو کا بٹن ضرور دبائیے یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو سوال آپ ایک دفعہ حل کر لیتے ہیں تو آپ دوبارہ اس سوال کو نہیں دیکھ سکتے قویز کو حل کرنے کے بعد آپ کے سامنے قویز فینشڈ سیکسسفولی کا میسج آتا ہے اس کے بعد کلوز دس ونڈو کا لنک ہے اس لنک پر کلک کرنے سے آپ کا قویز ختم ہو جائے گا قویزز کے بعد ایکٹیویٹی سیکشن دیا ہوا ہے اس سیکشن میں سٹوڈنٹس کو اپنے متعلقہ کیمپسز میں ہونے والی ورکشوپس کے سکیجولز کے بارے میں انفرمیشن مہیا کی جاتی ہے سٹوڈنٹس اپنی سہولت کے مطابق جس ڈیٹ کو پارٹسپیٹ کرنا چاہیں اس سلوٹ میں خود کو سائن اپ کر سکتے ہیں اگر سٹوڈنٹس کسی وجہ سے ان ڈیٹس میں ان ورکشوپس میں شامل نہیں ہو سکتے تو وہ ویدن ڈیو ڈیٹ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں ہوم سکرین کے اوپر لیفٹ سائیڈ پر منیو دیا ہوا ہے جس میں سب سے پہلے ہوم سکرین کا لنک ہے ہوم سکرین لنک کے بعد گریڈ بوک کا لنک دیا ہوا ہے گریڈ بوک کا سیکشن انتہائی اہم ہے جس کے اندر سٹوڈنٹس کو اس کے پچھلے تمام سمیسٹر کے ریزلٹس اور میڈ ٹرم کے ریزلٹس دکھائے جاتے ہیں اس میں سٹوڈنٹس کے سمیسٹر سی جی پی اے کیومیلیٹیو سی جی پی اے کولیکٹیو سی جی پی اے اور کورس کے ریلیٹڈ ریزلٹ ڈیٹیلز دکھائی جاتی ہیں گریڈ بوک کے بعد اکاؤنٹ بوک کا سیکشن ہے اکاؤنٹ بوک کے سیکشن کے اندر سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کی طرف سے جاری شدہ چالانز کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہوتی ہیں کتنے چالان یونیورسٹی کی طرف سے سٹوڈنٹس کو ایشو ہوئے ان کی اماؤنٹس کتنی ہیں اور ان کی ڈیو ڈیٹس کیا ہیں اس کے ساتھ ہی سٹوڈنٹس کو یہ چالان پرنٹ کرنے کی آپشن بھی دی ہوئی ہے اس پرنٹ بٹن پر کلک کرنے سے سٹوڈنٹ اپنا چالان پرنٹ کر کے بینک کے اندر جمع کروائے گا جمع کروانے کے بعد سٹوڈنٹ اپنا پیڈ واؤچر انٹرفیس کے ذریعے اپلوڈ کر سکتا ہے اپلوڈ انٹرفیس میں سٹوڈنٹ بینک انفرمیشن اور اپنا متعلقہ بینک سیلیکٹ کرے گا اور بینک کا نام اور اپنی واؤچر کی تصویر اپلوڈ کرے گا اس کے علاوہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو آن لائن پیمنٹ کی بھی آپشن دی جاتی ہے اس پے ناؤ کے بٹن کو کلک کرنے سے ایک فارم سامنے آتا ہے جو کہ سٹوڈنٹ نے فل کرنا ہوتا ہے متعلقہ انفرمیشن فل کرنے کے بعد سمیٹ کا بٹن دبائیں سمیٹ کا بٹن دبانے کے بعد پیمنٹ کنفرمیشن کا فارم اوپن ہو جائے گا اس میں آپ اپنی پیمنٹ ڈیٹیلز ایک دفعہ ویریفائی کر کے کنفرم کر دیں کنفرم کرنے کے بعد آپ کو پیمنٹ انفرمیشن کے لیے ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کی ڈیٹیلز پروائیڈ کرنا ہوں گی یہ ڈیٹیلز پروائیڈ کرنے کے بعد پے کا بٹن دبا کر آپ اپنی آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اپنی فیز بزیریہ ایچ بی ایل ایزی پیسہ نادرہ ای سہولت اور فن کا بینک کے ذریعے بھی جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی یا کسی بھی کیپس کے ملازم کو فیز جمع کرنے کا اختیار نہیں ہے اکاؤنٹ بک کے بعد لیکچر سکیجول کا لنک ہے اس میں نہ صرف سٹوڈنٹ کے لیکچر کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں بلکہ کونسا لیکچر کس دن اور کس ٹائم کے اوپر ورچول یونیورسٹی ٹیلیویجن نیٹورک کے کس چینل کے اوپر آئے گا یہ تمام ٹیٹیلز بھی موجود ہیں لیکچر سکیجول کے بعد میل کا لنک آتا ہے اس لنک کو اوپن کرنے پر آپ کو وی ایو ای میل کے اوپر لے جائے گا جو کہ سٹوڈنٹس کو وی ایو کی طرف سے ایشو کی گئی ہے جس کے ذریعے سٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز سے کمینکیٹ کر سکتے ہیں ای میل کے بعد نوٹس کا لنک ہے نوٹس لنک اوپن کرنے سے ایک سکرین اوپن ہوتی ہے جس میں سٹوڈنٹس اپنی سٹوڈی سے ریلیٹڈ پرشنل نوٹس ایڈ کر سکتے ہیں نہ صرف ایڈ کر سکتے ہیں بلکہ اس کو ایڈیٹ اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں نوٹس کے بعد مائی سٹیڈی سکیم کا سیکشن آتا ہے مائی سٹیڈی سکیم میں سٹوڈنٹ کی ڈگری سے ریلیٹڈ جو کورس سٹوڈنٹ نے سٹیڈی کرنے ہیں ان کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں کون سے کورسز سٹوڈنٹ نے پاس کر لیے ہیں اور کون سے پینڈنگ ہیں یہ انفرمیشن سٹوڈنٹ اس سیکشن میں سے دیکھ سکتے ہیں مائی سٹیڈی سکیم کے لنک کے بعد مائی سٹیڈیڈ کورسز کا لنک آتا ہے مائی سٹیڈیڈ کورسز کے اندر سٹوڈنٹ کے پاس شدہ کورسز نظر آتے ہیں جو کورس سٹوڈنٹ پاس کر چکا ہے وہ اس سیکشن میں نظر آئیں گے اور سٹوڈنٹ اپنی پرانی ڈسکشن اور لیکچر بھی یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں مائی سٹیڈی کورسز کے لنک کے بعد سٹوڈنٹ سرویسز کا سیکشن آتا ہے سٹوڈنٹ سرویسز کے سیکشن کے اندر چار ہیڈز دیئے گئے ہیں جن میں سے پہلا اکیڈیمکس ہے اکیڈیمکس کے اندر HEC دیجٹل لائبری کا لنک ہے دوسرا سٹوڈنٹ ہینڈ بک کا ہے اکاؤنٹس کے اندر پہلا لنک نیڈ بیسٹ سکولرشپ کا ہے اس کے بعد سیکیورٹی ری فنڈ ہے اسی طرح اگزیمنیشن ڈپارٹمنٹ میں پہلا لنک ڈیٹ شیٹ بنانے کے لیے اور دوسرا لنک ایڈیشنل ٹرانسکرپٹ کا ریکارڈ منگوانے کے لیے ہے اس کے بعد اپلائی فر ڈگری اپلائی فر پارشل ٹرانسکرپٹ اپلائی فر ریسکیجولنگ پیپرز اس کے بعد اوورسیز ایگزیمنیشن سیسٹم کا لنک دیا ہوا ہے ریجسٹر آفیس کے اندر امیشنز ویڈرول ریکویس کیمپس چینج ریکویس کانٹینیشن فرم کردیٹ ٹرانسفر لنک دوبلیکیٹ آئی دی کارڈ ریکویسٹ لنک مائیشن سرٹیفیکٹ لنک پروفائل پکچر چینج پروفارما فار ڈیسیبل سٹوڈنس ری ایڈمیشنز فری سمیسٹر انفری سمیسٹر اور سٹڈی پروگرام کنورجن کے لنکس دیے ہوئے ہیں سٹوڈنٹ سرویسز کے بعد کورس سیلیکشن کا لنک دیا ہوا ہے جس کے ذریعے سیکنڈ سمیسٹر کے سٹوڈنس اپنے کورسز سیلیکٹ کر سکتے ہیں لاغن انٹرفیس پر سب سے نیچے کانٹیکٹ اس اور سپورٹ کے لنک دیے گئے ہیں کانٹیکٹ اس پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے سکرین پر تمام ضروری فون نمبرز ای میلز فیکس اور ایڈریسز شو ہو جاتے ہیں ایل ایم ایس سے سائن آؤٹ کرنے کے لیے پروفائل پکچر پر کلک کریں اور اس کے آخر میں آپ کو لاغ آؤٹ کا بٹن دیا ہوا ہے اس لاغ آؤٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ ایل ایم ایس سے سائن آؤٹ ہو جائیں گے موسیقی